شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام راہ کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم گزشتہ رات نماز تراوی میں ہم نے صورت الحود کی تلاوت فرمائی تھی آج آپ کے سامنے صورت الحود کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا سورہ حود کا نام حود اسی لئے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت حضرت حود علیہ السلام کا قصہ نقل کر رہے ہیں اسی لئے اس کا نام سورہ حود رکھ دیا گیا ہے تصمیت الکل وابی اسم الجز یعنی جز والا نام کل کا نام رکھ دیا گیا ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے باقی صورتوں کی طرح اس کا بھی ربط ذکر کیا ہے اس صورت کے بھی ماہ قبل والی صورت سورہ یونس کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے مانوی اسمی ربط یہ ہے کہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو واضح فرمایا تھا شرک فیلی شرک اعتقادی شرک فی العلم اور شرک فی تصرف کیوں اللہ رب العزت نے ان تمام شرکوں کا رد کیا تھا اور ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ مسئلہ توحید کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے جب آپ مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ آپ کو تانو تشنیق کریں گے لوگ آپ کو ملامت کریں گے تو آپ نے لوگوں کی تانو تشنیقی پرواہ نہیں کرنی سورہ حود کے اندر اللہ رب العزت چوتھے رقوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حود علیہ السلام نے بھی مسئلہ توحید کو واضح الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا تھا تو لوگوں نے ان کو تانو تشنیق کرنا شروع کر دی تھی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی یہ ہے اس کا اسمی ربط مانوی ربط وہ تین طرح کا ہیں پہلی طرح یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سوری یونس کے اخیر میں فرمایا تھا وَتَّبِع مَا يُوحَا اِلَئِكَ کہ اے میرے محبوبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرح وحی کی گئی ہے یعنی قرآن مجید کی اور سورہ حود کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر ایک میں فرمایا کتاب اُن احکیمت آیات ہو کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی ساری کی ساری آیات محکم ہے لہٰذا آپ نے مَا يُوحَا یعنی قرآن کی پیروی کرنی ہے اس کو نہیں چھوڑنا اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر دلائلِ اقلیہ پیش کیے تھے دس دلائلِ اقلیہ پیش کیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے سورہ حود میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی شفیع غالب نہیں ہے تو حاجات میں بھی مجھے ہی پکارنا چاہیے ہر لحاظ سے میں اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ذات ہوں تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر مسئلہ توحید کو دلائلِ اقلیہ سے ثابت کیا تھا اور سورہ حود کے اندر اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو دلائلِ نقلیہ کے ساتھ ثابت کرتے ہیں یہ ہے اس کا ماہ قبل کے ساتھ ربط اب سورہ حود کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت چار دعوے پیش کر رہے ہیں پہلا دعوی آیت نمبر دو میں اللہ تعبدو اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو یہ آیت نمبر چار تک ہے پھر آیت نمبر پانچ میں اللہ رب العزت دوسرا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی علاوہ کوئی عالم الغیب ذات نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے ایک کائنات کا ذرہ ذرہ آشکار ہے اس کے سامنے موجود ہے کوئی بھی ایک پتہ اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تیسرا دعویٰ اللہ رب العزت نے پیش کیا آیت نمبر بارہ میں فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْدَمَا يُوهَا اِلَيْكَ وَضَاعِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ کہ اللہ رب العزت کی علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں کوئی عالم الغیب ذات نہیں ہے لہٰذا آپ نے لوگوں کی تقالیف سے تنگ آ کر مسئلہ توحید کے کسی بھی حصے کو بیان کرنے میں قطاعی نہیں کرنی مسئلہ توحید کے ہر حصے کو آپ نے بیان کرنا ہے پھر چوتھا دعوی اللہ رب العزت نے آیت نمبر ستارہ میں پیش کیا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ هُوَا بِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى کہ آپ نے مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے مسئلہ توحید دلائل عقلیہ کے ساتھ اور دلائل نقلیہ اور دلائل وحی کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے لہٰذا اب جو لوگ نہیں مانتے اس مسئلے کو وہ اپنے زد اور اناد کی وجہ سے نہیں مانتے ورنہ اس کے اندر ہر قسم کی اللہ رب العزت نے وضاحت پیش کر دیا چار دعوے پیش کیے پھر اللہ رب العزت نے چاروں دعوے کو ساتھ انبیاء اکرام کا واقعہ نقل کیا ساتھ انبیاء اکرام کے واقعے کو نقل کرنے کے بعد لف نشر مرتب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان چاروں دعوے کو ثابت کیا ہے یعنی ان چاروں دعوے کو اللہ رب العزت نے ان ساتھ انبیاء کے قصے کے اوپر متحد کیا ہے یعنی بیان کیا ہے پہلا واقعہ اللہ رب العزت نے دوسرے اور تیسرے رقوم حضرت نوح علیہ السلام کا کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْ لَا نُوحَدْ إِلَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَزِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ یہ پہلے دعوے کی متعلق ہے کہ پہلا دعوے کہ اللہ کی علاوہ کسی اور کو نہ پکارو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعبدو إلَّا اللہ اللہ کی علاوہ کسی اور کو نہ پکارو صرف اسی کی عبادت کرو دوسرا واقعہ حضرت حود علیہ السلام کا پانچے رقوم اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قُوْمِ اَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاہِنْ غَيْرُمْ یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق کہ حضرت حود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا اکیلے اللہ کی عبادت کرو اس کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو تیسرا دعوہ اللہ رب العزت نے بھی شئی ہے تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَا سَمُودَا خَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قُوْمِ اَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاہِنْ غَيْرُمْ یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں کرنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے پھر اس کے بعد چوتھا واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامًا یہ دوسرے دعوے کے متعلق دوسرا دعوہ تھا کہ اللہ کی علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام فرشتوں کے لئے کھانا تیار نہ کرتے اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کے لئے کھانا تیار کرنے جا رہے ہیں اگر عورت عالم الغیب ہوتی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی کو معلوم پتا ہو جاتا کہ وہ فرشتوں کے لئے کھانا تیار کرنے جا رہے ہیں لہذا کوئی بھی عالم الغیب نہیں عالم الغیب ذات اکیلِ اللہ کی ذات پانچوہ قصہ حضرت لوت علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے بیان کیا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُو تَنْسِي أَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاؤن کہ حضرت لوت علیہ السلام یہ بھی دوسرے واقعے کے متعلق ہے کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ فرشتے ہیں ان فرشتوں کی وجہ سے وہ تنگ نہ ہوتے غمگین نہ ہوتے زیادہ کوئی عالم الغیب نہیں چھوہ واقع حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَا خَاہُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قُومِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غِيْرُ یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق کہ اللہ کی علاوہ کسی اور کی پکار جائز نہیں ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ساتھوہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْ لَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِيرِ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَتَّبَعُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ یہ تیسرے دعوے کے متعلق ہے وہ تیسرا دعوہ یہ تھا کہ آپ نے مسئلہ توحید کو بلکل لوگوں تک ٹھیک ٹھاک پہنچانا ہے اس کے آپ نے کسی کی حصے کو چھپانا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مسئلہ توحید کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کتاہی نہیں کرنی آپ نے ہر ہر پہلو کو ہر ہر حصے کو ہر ہر لحظے کو لوگوں تک پہنچانا ہے چوتھا دعوہ رہ گیا چوتھا دعوہ کیا تھا کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ زد اور اینات کی وجہ سے نہیں مانتے اللہ رب العزت نے اپنے چوتھے دعوے کو ذکر کیا اور فرمایا فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُهَا اُلَائِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیرَ مَنْقُوصِ کہ اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو روزے روشن کی طرح واضح کر دیا ہے مسئلہ توحید میں شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی اللہ رب العزت نے ہر ہر لحظے کو دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ اور دلائل وحی کے ساتھ ثابت کر دیا ہے اللہ رب العزت نے واضح اور مبرن کر دیا ہے لہٰذا جو لوگ نہیں مانتے وہ زد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پاس تو دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ دلائل وحی موجود ہیں جو مشرقین ہیں ان کے پاس اپنے آباؤ اجداد کی رسم و رواج کی علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہیں لہذا آپ نے لوگوں تک مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے کیونکہ آپ کا کام پہنچانا ہے مانا ینا مانا ان کا کام یا ایوہ الرسول بلگ ماں صلی اللہ علیکم ربک آپ کا کام پہنچانا ہے مانا ینا مانا وہ ان کا کام ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے امور مسئلہ ذکر کیے فستقم یعنی قیام کرو وَلَا تَرْقَنُو دوسرا عمر مسئلہ ذکر کیا وَاقِمِ السَّلَا تَرْقَنُو دوسرا عمر مسئلہ ذکر کیا یعنی نماز کو قائم کرو پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ رب العزت نے دعوے توحید پیش کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا ہر غیب قائم اللہ ہی کے لیے ہے وَإِلَيْهِ اُرْجَوْ الْعَمْرُ قُلُّو فَابُدُو اور ساری کی ساری انسانیت نے ساری کی ساری مخلوقات نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے فَابُدُو ہو پس اسی کی عبادت کی جائے وَمَا رَبُّكَ بِغْغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُولُ اور تیرا رب تیرے عمل سے غافل نہیں ہے اس کو ہر عمل کے بارے میں تیرا پتا ہے لہذا سوئے ہوت کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اور اس دعوے کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور کسی قسم کی کتا ہی نہیں کرنی کیونکہ ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے آپ کا کام ہے پہنچانا دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِ